السلام علیکم ایسے دکٹر ہولزی انہوں نے دیکھا ہمارا ٹاپک ہے درمیٹائیٹس کے اوپر ہم درمیٹائیٹس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو ریسنٹ سٹیڈیز اور ریسرچز ہوئی ہیں ان کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اور جو نیچرل ریمیڈی ہے درمیٹائیٹس کی وہ کیا ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ درمیٹائیٹس کیا ہوتی ہے درمیٹائیٹس جو ہے وہ ہمارے پاس انفلمیشن ہو جاتی ہے سکن کی اور اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ سکن پرابلمز جو ہے یوزویلی یا تو الرجی ہوتی ہے یا پھر ایمیون رییکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے درمیٹائیٹس کو اوور رییکٹیو ایمیون سسٹم جب ہمارا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ درمیٹائیٹس سکن کے انفیکشن ہونے لگتے ہیں اب ہمیں جو ہے وہ ٹاپکل یا پھر اولر اسٹیروائیٹس جو اس کے لیے دیے جاتے ہیں کومن ٹریٹمنٹ کے طور پر ہمارے پاس جو آپ کے پاس کیا کرتے ہیں ایمیون سسٹم کو جو ہے وہ دبا دیتے ہیں سپریس کرتے ہیں انٹی بائیٹکس بھی دی جاتی ہیں جو ہمارے پاس درمیٹائیٹس کے کچھ کیسز کو ٹریٹ کرنے کے لیے لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے پاس سیکنڈری انفیکشن ہو جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس سپرفیشل لیئر ہوتی ہے سکن کی اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مایکروز پریزنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس بیریئر بناتے ہیں لیمفیٹک ٹیشو اور بلڈ ویسلز کے لیے لیکن جب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیشوز جو ہیں وہ فول ہوتے ہیں میون سیلز کے لیے اور آپ کو پروٹیک کرتے ہیں جو ہمارے پاس باہر کے بیکٹیریا سے ڈرمیٹائٹس جو ہے وہ آپ کے پاس رسپانڈ کرتا ہے وائٹامین ڈی کو جو ہمارے پاس وائٹامین ڈی ہوتا ہے میلی ہمارے پاس ایک وائٹامین ہے جو آپ کے پاس سمٹمز جو ہوتے ہیں نا وائٹامین ڈرمیٹائٹس کو اس کو لور کرتا ہے اور ہسٹامین کے رسپانس کی وجہ سے ہسٹامین کا رسپانس جو ہے وہ بھی لور کرتا ہے وائٹامین ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس مین ریگولیٹر ہوتا ہے ایمیون سسٹم کا سکین کنڈیشن آپ کی تیپیکلی جو ہیں وہ بری سب سے خراب ہو جاتی ہیں ونٹر کے سیزن میں جب ہمارے پاس وائٹیمن ڈی جو ہے وہ بہت کم ہماری سکین جو ہے ابزارب کر پاتی ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ اور بھی خراب ہو جاتی ہے جب جو ہے وہ آپ کے پاس پرسن جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ انڈر سٹریس ہوتا ہے جب آپ کے پاس کورٹیسول لیول جو ہے وہ آپ کے بڑھ جاتے ہیں سٹریس کی وجہ سے جو آپ کے پاس وائٹامن ڈی لیول باڈی کے اندر خود ہی کم ہو جاتا ہے وائٹامن ڈیا آپ کے پاس کرتا کیا ہے ڈگریز کرتا ہے ایکنی کو شرنگ کر دیتا ہے سربیشیس گلینڈز کو اور آپ کے پاس جو ہے آئل کی عطا他 جو ہے ایکنی کے بریک آؤٹس کو جو ہے وہ ڈگریز کرتا ہے اور آپ کے پاس ڈینڈرف کی کم کرتا ہے وائٹامن ڈی کریم جو ہے وہ آپ کے پاس ڈینڈرف کو ریٹیوز کرنے میں ہلپ کرتی ہیں ایکزیما سوریاسز ویٹی لیگو اور ایلوپیشیا جو ہے وہ ریلیٹیڈ ہے وائٹمین ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو کہ آپ کے پاس انوارڈ میں مائکروبز جو ہیں وہ انوارڈ ہوتے ہیں جس کے اندر سکن ٹیشوز میں وہ ریڈیوز کرتے ہیں وائٹمین ڈی ریسیپٹرز ان سکن میں جس کی وجہ سے آپ کے پاس مائکروبز جو ہیں وہ سروائف کر پاتے ہیں تو ان سب کا مائن جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کا نیٹرل ریمیڈی ہے وہ آپ کے پاس وائٹمین ڈی ہے وائٹمین ڈی ڈیفیشنسی جو ہے آپ کے پاس ساری سکن کنڈیشنز جو ہے وہ کرواتی ہے تو وائٹمین ڈی جو ہے وہ آپ کے پاس انف ہونی چاہیے اور آپ کو وائٹمین ڈی لینی چاہیے اگر آپ کے پاس کم ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری انفرمیشن تھی ہمارے پاس سکن ریلیٹیڈ انفیکشن سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو اسے لائک کر دیجئے کر شیئر کر دیجئے کر سبسکرائب کر دیجئے کر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ